اسلام علیکم جی دوستو امیدہ و خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس کورس کا انٹرڈکشن بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورس ہے کیا تو چھوٹی سی بات مختصد یہ ہے کہ یہ کورس آرٹیکل پبلش کروانے کا کورس ہے کہاں پر مختلف ویب سائٹ پر آرٹیکل پبلش کروانے کا یہ کورس ہے لیکن یہ جو کام ہے یہ فری لانسنگ کا کورس ہے یہ فری لانسنگ کی سرویس ہے کیونکہ فری لانسنگ میں کیا ہم کرتے ہیں ہم اپنے ہنر کے ساتھ سرویسز دیتے ہیں اور ان آن لائن سرویسز دیتے ہیں اور ان سرویسز کے عباد ہم پیسے لیتے ہیں تو اور اپنی آمدن یعنی ہماری آمدن کا ذریعہ ہماری نیٹ پر سرویسز ہوتی ہیں جو کہ آرٹیکل لکھنے کی بھی سرویس ہو سکتی ہے کوئی ڈیزائن بنانے کی سرویس ہو سکتی ہے یا کوئی ٹائپنگ کی سرویس ہو سکتی ہے تو یہ جو کورٹس ہے اس میں ہم لوگوں سے آرٹیکل لے کر تو مختلف ویب سیٹ پر پوبلش کروائیں گے اور جن ویب سیٹ پر پوبلش کروائیں گے انہیں ہم بلاغ ویب سیٹ کہتے ہیں یا سیمپل بلاغ کہتے ہیں اور بلاغنگ کے عمل کو ہم بلاغ بنانا اور بلاغ کو منٹین کرنا اسے ہم بلاغنگ کہتے ہیں اور جو لوگ بندہ بلاغ بناتا ہے اور بلاغ سے پیسے کماتا ہے اسے ہم بلاغ کر کہتے ہیں تو ہم نے آرٹیکل پوبلش کروانے کی سرویس دینی ہے اور جو فری لانسنگ کی سرویس دیتا ہے اسے ہم فری لانسر کہتے ہیں تو ویسے تو فری لانسنگ کی جو سرویس دینے کے کچھ ویب سائٹس ہیں جو ایک فری لانسر کو کام دیتی ہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کلائنٹ یعنی گورا اس ویب سائٹ پر آتا ہے اور وہ ٹاسک ایک دیتا ہے اور ہم جیسے فری لانسر اس ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جو فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہوگی وہ کلائنٹ سے بھی کچھ پیسے لے گی اور ہم جو فری لانسر کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے تو ہماری آمدن کا بھی وہ دس سے بیس پرسنٹ تک کٹ ہوتی کرے گی ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کام ہے یہ فری لانسنگ کی ایک سرویس ہے جس میں ہم نے آرٹیکل پبلش کروانے ہیں صحیح آرٹیکل ہم نے نہ لکھنے ہیں نہ ہی ہم نے پبلش کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک میڈل مین کی طرح جو ہے وہ کام کرنا ہے اور کام کام اس کورس میں جسٹ آرٹیکل ہی جب ہم کسی کی ویب سائٹ پر آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں تو وہ آرٹیکل ایز ایک گیسٹ پوسٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ویب سائٹ کسی کے ہے اور آرٹیکل ہمارا ہے صحیح کیونکہ آرٹیکل پبلش کروانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں تو آرٹیکل جو ہے وہ ہمارا ہے اور ویب سائٹ کسی کی ہے تو اس طرح سے وہ ہمارا آرٹیکل اس ویب سائٹ پر ایز ایک گیسٹ پوسٹ پبلش ہوتا ہے اب جیسے میں نے کہا کہ یہ کام میڈل بین والا ہے ہم نے کسی سے آرٹیکل لے کر کسی بلاگ ویب سائٹ پر پبلش کروانا ہے تو تو جب ہم کسی سے آرٹیکل لیں گے صحیح اور اس سے ہم پیسے بھی لیں گے ڈالر کی شکل میں آگے ہم کسی ویب سائٹ سے بلاگ سے پر وہ آرٹیکل پبلش کر کریں گے یا کروائیں گے صحیح تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم ہم نے کلائنٹ سے آرٹیکل پبلش کرنے کے ٹھیک ہے پیسے ڈالر میں لینے ہیں ہماری کوشش ہوگی آگے وہ ہی آرٹیکل جس کی ہم نے ذمہ تاریلی ہے وہ یا تو فری میں ہو جائے فری میں پبلش ہو جائے یا پاکستانی روپیز میں ہزار دو ہزار میں پبلش ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ ان ڈالر میں سے کم 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 سے کم تھوڑے ڈالر میں وہ آرٹیکل ہمارا پبلش ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں یا سارے کے سارے پیسے ہماری جیب میں آئیں یا ان میں سے ہم آئیں کچھ نہ کچھ بجلت آجائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کام میں سمجھ لے کہ یہ ایک ٹکنیک ہے یہ ایک ہمارے پاس ہنر بھی نہیں ہوتا بلکہ سمجھ لے کہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے اگر تو ہم آرٹیکل لکھیں تو آرٹیکل لکھنا ایک ہنر ہے اگر ہم کوئی ڈیزائننگ کریں تو ڈیزائن بنانا بھی ایک ہنر ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے میڈل مین والا کام کر کے ایک ٹکنیک استعمال کر کے صحیح تو ہم نے آرٹیکل پبلش کرانے ہیں اس میں کمپیٹر استعمال ہوتا ہے اس میں کمپیٹر پر ایم ایس آفیس جس میں ایم ایس ایکسل اور ورڈ استعمال ہوتا ہے اور اس میں کمپیٹر پر نیٹ بھی ہوگا اور ہمارا جو موبائل ہے اس میں بھی جہاں وہ ورڈس اپ کی سہولت ہوگی پھر ہم یہ سرویسز دے سکیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کورس میں میں آپ کو کیا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ کنسپٹ کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا ہے کام تو صرف و صرف یہی ہے کہ آرٹیکل پبلش کروانے ہیں لیکن جو مارکٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے کیونکہ جب ہم نیٹ پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا ہم اپنے شہر تک محدود نہیں ہوتے اپنے ملک تک محدود نہیں ہوتے ہم دنیا کے پریٹ فارم پر ہوتے ہیں ایسے یہ گلوبل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں چھوٹے سے کام کے لیے کچھ کنسپٹ ہمیں سمجھ نہیں ہوں گے کیونکہ ویب سائٹ کی بہت سا زیادہ اقسام ہیں اور آرٹیکل بھی مختلف ٹاپکس پر پبلش ہوتے ہیں تو کچھ کنسپٹ کیا نہیں کیا آرٹیکل لوگ کیوں پبلش کرواتے ہیں اور آرٹیکل ہوتا کیا ہے اور بلاگ کیا ہے بلاگ میں اور ویب سائٹ میں کیا فرق ہے ایسے کچھ کنسپٹ اس میں جی میل بھی استعمال ہوگا گوگل بھی استعمال ہوگا سہی تو کچھ کنسپٹ کلیر کرنے کے بعد ہم پریٹیکلی ایم ایکس ایکسل پر جس پر لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں جو مختلف کمپنیاں فیکٹی ہیں ایم ایس آفیس پر ریکارڈ رکھتی ہیں تو ہم نے ایم ایس آفیس پر ایم ایس ورڈ پر ریکارڈ بھی رکھنا ہے اور ہم نے ایکسل کے شیٹ بھی ایک پریپئر کرنی ہے جن ویب سائٹ پر جن ویب سائٹ کے ساتھ ہم نے ڈیلنگ کر کے تو ہم نے آرٹیکل پبلش کروانے ہیں تو وہ ایک ہم نے شیٹ پریپئر کرنی ہے تو اب وہ شیٹ پریپئر کرنا اور ویب سائٹ اور ویب سائٹ کے جو میٹریسز ہیں کے ویب سائٹ کے جو اداد و شمار ہیں کے ویب سائٹ کی کتنی طاقت ہے ویب سائٹ پر کتنی ٹرافک آتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں گی اس کے بعد پھر ہم کلائنٹ ڈونڈنے کے لیے جو کلائنٹ ڈونڈنے کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی اس میں سکھائی جاتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ فری لانسی کی ویب سائٹ ہیں جو کہ ہمیں کام بھی دیتی ہیں اور ہماری آمدن کا دس سے بیس پرسینٹر ہم سے کٹوٹی بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پلیٹ فارم سکھائے جائیں گے ساتھ سوشل میڈیا جیسے ڈیجرل مارکیٹنگ ہے ڈیجرل مارکیٹنگ میں ہم کسی پرڈکٹ یا کسی بزنس کی جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر بھئی یہ ہماری سرویس ہے تو ہم نے اپنی سرویس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے فیس بک کا بھی استعمال اور ہم نے لنکڈین کا استعمال بھی ہم نے کرنا ہے اور یوٹیوب کا استعمال بھی ہو سکتا ہے انسٹراغرام کا بھی استعمال بھی ہو سکتا ہے ٹک ٹاک کا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو ہم انہیں فری لانسی کے پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یعنی کلائنٹ ڈونڈنا پہ ہم سکھائیں گے اس کے بعد چونکہ یہ انٹرنیشنل جو کام ہے تو لہذا انٹرنیشنل لیول پر جب ہم نے کام کرنا ہے تو پیسوں کا لین دن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کلائنٹ سے ڈالر میں لینے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر پیومنٹس کے لیے ہمارا جائز کے ایش اور بینک اکاؤنٹ نہیں بلکہ انٹرنیشنل پیومنٹس کے لیے پی پال یا پی اونیر اکاؤنٹیں سمال ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی سیکھنا ہے جیسے میں نے کہا کہ آرٹیکل لکھنا ایک ہنر ہے ایک سکل ہے تو اس کے علاوہ اس کورس کے بعد میں میں آپ کو آرٹیکل آرٹنگ کا کورس بھی سکھا سکتا ہوں تاکہ وہ ہنر بھی آ کے پاس آ جائے اس کے علاوہ جو بلاغنگ یعنی ویب سیٹ بنانا اور ویب سیٹ بنا کر پیسے کمانا وہ بھی جو ہے وہ لیتہ سیپریٹ ہنر ہے اور وہ بھی آپ کو اس کے علاوہ میں سکھاؤں گا لیکن یہ جو کام ہے اس میں ہم میڈل مین بند کر جیسٹ ہم نے آرٹیکل پبلش کروانے کی ذمہ تاری لینی ہوتی ہے آرٹیکل بھی کسی کا ہوتا ہے اور پبلش بھی ہم نے کسی ویب سیٹ پر کروانا ہوتا ہے لیکن یہ جو دوسرے دو کورسز ہیں آرٹیکل لکھنا اور ویب سیٹ بنانا اور ویب سیٹ بنا کر پیسے کمانا اگر وہ دونوں کورسز بھی آپ کر لیں گے تو دین پھر آپ میڈل مین نہیں رہیں گے صحیح پھر آپ آرٹیکل بھی لکھ سکیں گے اور آرٹیکل اپنی ہی ویب سیٹ پر پبلش کر کے اور اپنی ویب سیٹ بنا کر اور ویب سیٹ کمنٹین کر کے تو آرٹیکل پبلش بھی اپنی ویب سیٹ پر ہی کر سکیں گے صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو کورس ہے اس کا نام میں نے فری لانس سرویسز آف گیسٹ پوستنگ رکھا ہے تو یہ گیسٹ پوستنگ کا بھی آپ کو یہ کورس انکمل کریں اور اس کے بعد فوراں ہی آپ جو آرٹیکل آرٹینگ کا جو کورس ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ اگر کلائنٹ آپ کو ملتا ہے اور وہ آپ کو کہتا کہ آرٹیکل بھی آپ نے ہی لکھنا ہے یا لکھوانا ہے اور اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے آرٹیکل لکھنا نہیں آتا تو پھر وہ کلائنٹ آپ کا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو تب آپ کو بہت زیادہ افسوس ہو گئے اور اگر آپ آرٹیکل لکھنے کی ذمہتاری بھی لیتے ہیں تو پھر آپ تین لوگوں کے درمیان میں میڈل مین ہو جائیں گے کہ پہلا کلائنٹ اور ویب سائٹ کے درمیان آپ میڈل مین تھے اب آپ نے ایک اور بندہ ساتھ انوال کرنا ہے آرٹیکل آرٹر تو پھر آپ نے اس سے آرٹیکل لکھوانا ہے سہی؟ تو مجھے بھی ہے کہ آپ کو یہ جو شارٹ سا انٹرڈکشن ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ جو باقی لیکچر ہیں وہ میں سکرین ریکارڈ کر کے سکرین پر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا کہ پہلے ہم نے کہاں جانا ہے پھر ہم نے کہاں جانا ہے پھر آپ نے کہاں جانا ہے تو اس طرح آپ یہ جو فری لانسی کی اس کا سرویس ہے یہ گھر بیٹھے ہی آپ یہ سرویس دے سکیں گے اور میڈل مین بن کے آپ کو چھے ڈالرز میں نفق ماہ سکیں گے اور اگر آپ آرٹیکل کا ساتھ کورس کر رکھے تو آرٹیکل خود لکھنا بھی شروع کر دیں گے دین آپ کو اس پرافٹ کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل لکھنے کا جو انکم ہوگی وہ بھی بھی آپ کی جیب میں ہی جائے گی دوگ ہے اور اگر آپ اس کے بعد ویب سٹ بنانا سیکھ لیتے ہیں ہمارا میرا جو تیسرا کورس ہوگا ہے تو دین پھر آپ ویب سٹ سے بھی پیسے کمانا شروع کر سکیں گے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہی گا انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ سٹیپ سکھاؤں گا خدا حافظ